گلبرگا شہر کے ملت نگر ایریا انعامدار سوینگ کل کی خریب 22 اکٹوبر سنڈے بعد نماز زہر مدرسہ انورالخوران اہل سنت والجماعت کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے انورالخوران نامی یہ مدرسہ گلبرگا شہر میں ایک عارضی زمین پر 5 سال پہلے بہتی سادگی کے ساتھ شہر کے معزز علماء اکرام کی نگرانے میں شروع کیا گیا تھا جہاں خالیس دینی اور اسلامی تعلیم دی جاتی ہیں فیلحال اس مدرسے میں دیرسوں سے زیادہ طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچوں کے بڑتی تیداد اور دینی تعلیم کے ذوق کو دیکھ ملت نگر میں مدرسے کے لیے ایک زمین خریدی گئی ہے 22 اکٹوبر کو ملت نگر انعامدار سوینگ کول کے خریب صوفی باسفہ فقر گلبرگا حضرت شیخ صاحب محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب اور دیگر معزز علماء اکرام کے ہاتھوں مدرسے انوار القرآن کی سنگے بنیاد رکھی جائے گی مدرسے کے بانیوں نازیم حضرت مولانا شیخ صلیم الدین نظامی اور دیگر ذمہ داروں نے علماء اکرام اور گلبرگا شہر کے تمام مسلمانوں کو مدرسے کے سنگے بنیاد پروگرام میں شرکت کرنے کی گزارش کی ہیں مدرسے انوار القرآن اہل سنت و جماعت ملت نگر کا ایک عظیم و شان پیمانے پر سنگے بنیاد کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں شہریان گلبرگا اس سے قبل بھی کہ مدرسے انوار القرآن پچھلے پانچ سال سے ایک دینی ملی خدمات اپنے شہر گلبرگا میں ملت نگر کے مقام پر انجام دے رہا ہے جہاں پر یہ مدرسہ اپنے عارضی زمین پر جزوی تعلیم کے ساتھ سباہیہ مسائیہ کے شکل میں تھا لیکن الحمدللہ اب اس کی اپنی ذاتی زمین پر تعمیر جدید کے ساتھ قیام و تعم کے ساتھ اب اس مدرسے کی دینی ملی خدمات ایسے ہی روا دوا ہوں گی بحمد اللہ تعالی اس مدرسے میں دیرسوں سے زائد طلبہ و طالبات شعب عربیہ اس کے علاوہ شعب حفظ شعب ناظرہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید اور قائدہ پڑھا کرتے ہیں اس کے علاوہ اخلاقی وہ سماجی کئی ایک مختلف تعلیمات بچوں کے یہاں پر دی جاتی ہے اب اس ادارے نے اپنا نیکس سٹیپ یہ لیا ہے کہ اپنی ذاتی زمین پر وہ اس کی ایک بہترین تعمیر امارت کرتے ہوئے یہاں پر قیام و تعم کے ساتھ بچوں کو موڈن تعلیم بھی دی جائے گی اور دینی اور مذہبی تعلیم بھی دی جائے گی لہذا اس مقدس عظیم الشان سنگ بنیاد میں میں تمام شہریان گلبرگاہ و محبان مدارس و علماء اکرام اور تمام میرے دوست احباب سے اور گلبرگاہ ہیلینز کی ویور سے میں خواہش و گزارش کروں گا کہ ضرور با ضرور آپ اس مقدس جلسے میں ضرور با ضرور شرکت فرمائیں یاد رہیں باویس اکتوبر بروز اتوار بار نماز زہر با مقام الخیر فنشنال روڈ نزد انامدہ سومنگ پول یہ با برکت سنگ بنیاد کا عمل میں لائے جا رہا ہے آپ اس میں شرکت فرمائیں علماء اکرام کے خطابات بھی ہوں گے دانشورانے قوم ملت اور شہریان گلبرگاہ کے معزز حضرات بھی اس میں تشریف لائیں گے لہذا آپ حضرات بھی اس میں ضرور بزرور تشریف لائیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ گلبرگاہ ہیڈلینس اور شہر گلبرگاہ کی عوام کو یہ بات بتاتے ہوئے بڑی مسارت ہو رہی ہے کہ الانوار ایجوکشنل ویل فیر این چیاریٹیوی ٹرس کے زیر اعتمام ایک عظیم شان تقریب اس ان کے بنیاد مدرس انوار القرآن اہل سنت والجماعت ملت نگر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے یہ سنگے بنیاد بدست مبارک صوفی عباس صفح فخر گلبرگاہ تقدس معاب حضر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی صاحب قبلہ المعروف سراد بابا صاحب سجادہ نشین بارگر شیخ دکن رحمت اللہ علیہ گلبرگاہ شریف کے ہاتھ و عمل میں آئے گا اور انشاءاللہ یہ تقریب بائیس اکٹوبر برز اتوار بعد نماز زہر بمقام زمین مدرس انوار القرآن الخیر فنکچنال روڈ نزد انعامدار سوینگ پول ملت نگر گلبرگاہ اور اس مخدس سنگے بنیاد کی تقریب میں شہر گلبرگاہ کے بہت 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 علماء اکرام متشریف لارہے ہیں جس میں مفتی گلبرگاہ حضرت سید شاہ عبدالرشید صاحب خبلہ اور مفتی گلبرگاہ سید شاہ عبدالعوف اشرفی صاحب خبلہ اور اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمد اکبر صاحب اور حضرت مولانا محمد تانیر احمد صاحب اشرفی خبلہ ان کے علاوہ بھی شہر گلبرگاہ کے معزز علماء اکرام متشریف لارہے ہیں اور اس میں خطابات بھی ہوں گے مولماء اکرام کے لہذا میں تمامی گلبرگاہ ہیڈ لینز کے ویورز سے اور شہریان گلبرگاہ سے میں عدباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس مقدس جلسے میں شرکت فرما کر صحاب دار اصل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ